جس کے حوالے سے بتائیں کہ اس کا سٹینڈڈ کیا سائز ہے اور کس طرح سے اس طرح بریڈنگ لی جاتی ہے اور کیا سٹینڈڈ سائز ہونے چاہیے لوب بٹ کے بریڈنگ کیجز کا دیکھیں لوب بٹ کا سٹینڈڈ سائز جو ہمارے پیویس دور سے گزر رہا تھا لائک ڈیرڈ بائی ڈیرڈ ٹھیک ہے بٹ جس طرح سے لوگ اپ گریڈ ہوتے کہ اس سے لب بٹ کی سائزنگ بھی اپ گریڈ ہوتے گئی کیج کے حوالے سے جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جو کیج کی جو سائز ہے اس وقت یہاں پر جو یہ موجود ہے یہ دو فرنڈ دو ہے ڈیرڈ دو ہے اور اس لین پر یہ اڈھائی ہے ٹھیک ہے دو بائی اڈھائی کی سائز ہے مگر جو ایکچوال جو سائز آج کل جو چل رہا ہے دو بائی دو دو بائی تین ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اب مزید یہ شیٹ کو اپ گریڈ کرنا ہے لائک میں اس کو فرنڈ دو رک ہوں گا ڈیرڈ لکھوں گا ٹھیک ہے اس کی ڈیپ جو ہے نا ڈیپ وہ اڈھائی یا تین رکھوں گا اٹلیس کم سے کم اڈھائی اس کی وجہ ہے کہ برڈ ہمیشہ یوں فلائنگ کرتا ہے یوں نہیں فلائنگ کرتا ہے برڈ ہمیشہ ایک سٹک سے دوسرے سٹک پیار ہوتا ہے جتنا برڈ کو سائزنگ اچھا دیں گے کیجز اچھا دیں گے تو آپ کا برڈ کبھی بھی بیمار نہیں پڑے گا آپ کا برڈ کبھی بھی فیٹنگ نہیں ہوگا آپ کے برڈ ک جو لوگ ایک سوال کرتے ہیں تو وہ کبھی نہیں آئے گا آپ کے برڈ ہمیشہ جتنے اچھے فلائنگ کریں گے جتنے اچھے گروت کریں گے جتنے اچھے یہ ایکٹیب رہیں گے اتنا اچھا بریڈ آئے گا بریڈ آپ کے سامنے کیجز کی بھی کمال ہوتی ہے جتنے کیجز میں سائز اچھی ہوگی اتنا اچھا بریڈ آپ کے پاس آئے گا باکس کے کیا سائز ہوتا ہے باکس آج کل مختلف مارکٹ میں مل ہے ایک جو منفیکچنگ ہوا پہلے سے فر ایکزامپل یہ یہاں سے یہاں تک اس کے ایٹھ ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو لمبائی یہ نو ہے مگر میں اس باکس کو ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ آفٹر نیکس کلیچ اس باکس کو ہم نے کٹا گی اس جگہ میں دوسرا باکس ہم لگانے چاہتے ہیں جی وہ لگے وہ بھی نہیں ایکچولی میں آپ کو بتا دوں ابھی جو باکس ہم نے جو آرڈر دیا ہوا یہ جو لیند ہے یہ ایٹھ ہے وہ ہم نے دیا ہوا آٹھ ساری دس ہم نے اس کا لیند دیا ہوا اور اس سائز کے ہم نے جو دیا ہوا یہ ہم نے بارہ دیا ہوا جی تھوڑا سر بڑا دیا ہوا تاکہ بچے اچھے سے موف کر سکے ہر طرف موونگ کر سکے اور جو ان کی جو مدر ہے وہ بھی اچھے سے بچے کو روٹ کر سکے پال سکے اچھے سائزنگ کر سکے تو اس طرح سے بچے اس میں بہت اچھے پالتے ہیں جتنے اچھے سائز ہوں گے باکس کے اسٹینڈر سائز تو ابھی فیل حال یہی ہے جو کرانچی کے اندر ہے بٹ ایک اسٹینڈر سائز اگر پوچھیں گے دس انبارہ اچھا تھوڑا سا فیٹ کے بارے میں بتا ہوں اس کے کیا کیا فیٹ کلا رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں آہ ان فیٹ دکھا دیتے ہیں یہ فانوی آپ بتاتے ہیں فیٹ کے بارے سے دیکھیں دیکھیں ابتقار بھائی یہ جو فیٹ ہمارا پر بنا ہوا دیکھیں اس میں ہمارا پر سن فلاور بھی موجود ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارا کنیری شیڈ اس کا زیادہ ہے ٹھیک ہے باری کنی ہے موٹا کنی بھنگ ہے اس کے اندر پھر باجرہ ہے اس کے اندر موجود ہے کلتوم اس کے اندر ہر بندے کے اپنے اپنے ریشو وہ بنانا کیا چاہ رہا ہے کتنی کی کیجی کا بنانا چاہ رہا ہے دیکھیں ابھی میں ریکمینڈ کر رہا ہوں اس وقت جس وقت جب بچے ہیں جس کے پاس آئے ہیں بریڈنگ سیزن کے اندر باریک باریک باجرہ جس کو ہم نے کہتے ہیں کمر مسانی اگر وہ ملتا ہے تو ڈالیں دیکھیں باجرہ جتنے بچوں کے پوٹوں میں رہے گا نا اتنا بچے کے لیے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے بہتری نہ ہوتا ہے بلکل ایون دو کہ آپ دیکھیں باجرہ روٹی ہم کھا رہے ہوتے ہیں بہت سرے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہترین ہے مگر اس وقت کمر مسانی نہیں مل پا رہا ہے کمر مسانی آرڈ کلاس باجرہ اس کے بچے کے ریشو بہت اچھی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد باریک کرنی ہے موٹا کرنی ہے کنیری شیٹ ہے کنیری شیٹ ہم لوگ لازمیں ڈالنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسے لائک کیلشم ملتا ہے پورٹین ملتا ہے پھر لائک سردی کے حوالے سے ہم سورج مکھی کے بیچ ہے پھر اس کے اندر وہ بھنک ہے اور لائک اسی طریقے سے ہم لوگ یہ فیٹ دے رہا ہوتا ہے دس کلو کی اگر فیڈ ہم بنانا چاہیں تو وہ اس کے کیا ریشو بنے گا میں جو ڈالتا ہوں اپنے فیلال میں اس میں چار کلو باریک باجرہ ڈالتا ہوں کمر مسانی ٹھیک ہے دو کلو موٹی کرنی ڈالتا ہوں ایک کلو باریک کرنی ڈالتا ہوں ایک کلو کنیری ڈالتا ہوں اس میں آدھا کلو سورج مکھی کے بیچ ڈالتا ہوں آدھا کلو گئی ڈالتا ہوں اور آدھا کلو اس کے اندر کلتم اور ایک ایک پاو سوری ایک کلو کلتم ایک پاو میں اس میں السیڈ ڈالتا ہوں بس یہ میرا ریشو دس کلو دس کلو کی گیجی میں میں یہ ریشو بناتا ہوں ماشاءاللہ صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ سارے بچے کی گروتناس وغیرہ سارے چیزیں سب چیز اچھی ہے آپ نے یہاں پہ بھی یہ بنوائی ہے ہاں ان میں تھوڑا سا ایڈ ایڈیشنل ایڈ ہے جس میں کہ کنیری شیڈ اس میں زیادہ ہے ٹھیک ہے اور اس میں باریک کرنی کے ایڈ کیا ہوا باریک کرنی زیادہ ڈال ہوا اس میں سوف فوڈ وغیرہ میں کیا استعمال کرا سوف فوڈ میں دیکھیں ہر لوگ اپنی مختلف قسم کے سوف فوڈ یہ استعمال رہے ہیں بیکس دیکھیں چنہ گندوم ایٹلیس بندے دینا چاہیے برڈ کو دیلی دینا چاہیے چنہ گندوم ایٹلیس برڈ کو دیں تاکہ آپ کے پاس ٹیم شورڈ ہے مگر سوف فوڈ دیں تو بہترین ہے جیتنا سوف فوڈ دیں گے برڈ کے لیے آپ اتنا اچھا بریڈ لے سکتے ہیں اور اتنا اچھا کے لیے ہم برڈ سے پروائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ سوف فوڈ بنانے کا بہت سارے مختلف طریقہ ہے جو آج کل لوگ آج کل یوٹیوب کے اندر سارے موجود ہیں آپ چاہیں اس اندار سے ملا لیں دیکھیں برڈ سے زیادہ ترہا نا ویجیٹیبل پہ چیز پروائیڈ کیا جاتا ہے دیکھیں ہم آج کل اپنے برڈ کو ویجیٹیبل نہیں دیتے ہیں لائک سلجم گاجر یا بند کو بھی وغیرہ یہ سارے چیزیں ہم پروائیڈ کریں گے تو برڈ ایکٹیو رہتا ہے تو اس طرح سوف فوڈ میں آپ یہ سارے چیزیں ملا کے دیں تو بہترین دے گا اب اس کے طریقہ سردی میں سلجم بھی بہترین ہے اس سے کلشم بہتا ہے برڈ کے اندر ٹھیک ہے آج کل جو کیریڈ آئے گا کیریڈ آپ کو پتا ہے کہ منشاللہ سے انسان کے لئے بھی مفید ہے اور اس طرح برڈ کے بھی مفید ہے اب برڈ شوق سے بھی کھاتا ہے کیریڈ اس میں ویٹیمنٹ ڈی 3 اس کے اندر موجود ہے جتنا برڈ کی کیلشم اور بیٹیمنٹ ڈی 3 کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ کوئی فارمولہ نہیں چلائیے بس اب یہ اس کی کیلشم اور بریڈ کے لئے کیلشم اس کی پورے کر دیں آپ دیکھیں منشاللہ آپ کے پاس بریڈ کتنی اچھے ہیں جیسے لوگ لوسن اگر استعمال کرتے ہیں بلکل ایکزیکلی لوسن دینا چاہیے میں بلکل لیکمینڈ کرتا ہوں آج کل ہمینٹی گری ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں لوسن ہوتا تھوڑا سا تھنڈا جب وہ برڈز اپنے بوس کے اندر لے کے جاتی ہے اپنے ایکس کے اندر چاروں تربوں گھیرہ بنا لیتی ہے اس وقت آپ کیج کی منٹین دیکھے گا امنٹی دیکھے گا جو نیچے سے وہ اپ ہو جائے گی جو اس کی ریکوارمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی بوس کے اندر تو ایٹلیز آج کل دیکھ رہے کہ کرانچی ہو یا کہیں بھی امنٹی کافی گری ہوئی ہے بارہ پندرہ دیس بیس اس ہی دینداز میں چل لیں اگر امنٹی آپ کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے تو آپ کا ڈیٹ انڈ شیل ہو جائے گا جی تو برڈز کو آپ لوسن کا پتہ دیں مگر یوز ٹو نیا بنیں ایک دن چھوڑ کے دو دین تین دن اس طریقے سے دیں مگر ساری چیزیں پروائیڈ کریں برڈز کو اس کے علاوہ کوئی بریڈنگ فالبون ہوگا ہے یوز کرواتے ہیں دیکھیں ابھی فیلال ہم لوگ تو کوئی بریڈنگ فالبونہ یوز نہیں کرتے میں بیسکلی میں نے ایز آلویز سیڈیو کہ کوئی بریڈنگ فالبونہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا میں نے ابھی بھی آپ برڈز کی کیلشم برڈز کی ملٹی بائٹیمن ہم کمپلیٹ کر دے آپ دیکھیں برڈ آپ کا بریڈ کرے گا خواہ وہ آپ کسی فارم میں دے دیں خواہ وہ آپ کوئی دیسی نسکہ میں دے دیں یا آج پورڈر میں دے دیں دیکھیں آج کل بہت سارے ملٹی بائٹے میں نے آیا میں کسی برانڈ کا نام نہیں لوں گا ٹھیک ہے ایک ایسا برانڈ ہے کہ آٹھ ہزار کا بھی ہے کوئی ایسا برانڈ ہے کہ پندرہ ہزار روپے بھی ہے ٹھیک ہے اگر آپ آفورڈ کر سکیں گا تو کر سکتے ہیں کل نے موس فیلکم بھٹی ہے کہ آج کل ہم لوگ بس ایک ہے لائک کیلشم اس کی پروائیڈ کر دے تھے لائک کیٹل بانڈ کے ٹھیک ہے کیٹل بانڈ بہت اچھی چیز ہے بلکل وہ برڈز کی کیلشم پوری کر دیتا ہے لائک سیمپل ایک چیز اور بتا دوں جو ہم لوگ کیلشم اسٹیک کہتے ہیں جو چھوڑا سا ٹیکیا ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بہت بہت چیپر ہے مگر برڈز کی کیلشم پ رہتا ہے اس میں اپنے آپ کو بیزی فیل کرتا ہے اپنے آپ کو کمفیٹیبل فیل کرتا ہے اب وہ سسی سے چیز ہے برڈز کی کیلشم پوری ہو جا رہی ہے اب ایک چیز ہے سو اور بھی ہے اور ایک چیز ہے دس ہزار کی تو فیصلہ آپ کل لیں آپ جس طریقے سے اپنے برڈز کو بریٹ لینا چاہتے ہیں بیسکلی ہمارا پل پس ہے کہ بریڈ آنا چاہے اور اچھی بریڈ آنا چاہے تاکہ ہم اس چیز کو آگے جا کے سیل کر سکے اور کچھ ڈٹین نہیں میں جو استعمال کروں سر جی آپ نہ پوچھے تو بہتر ہے کہ اچھی بریڈنگ جو آرہی ہے کہ کیسے آرہی ہے کیونکہ اکثر لوگوں یہی شراک کر سیں گے دیکھیں میں ایک چیز بتا دوں میں نے کہا کہ کل شیم آپ پوری کردے کل شیم آپ چاہیں تو ویٹا سوٹ سوپر سے بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو فٹی ویٹ سے بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے توڑی نیوٹیکل سے بھی کر سکتے ہیں یا سولی ویٹ سے بھی کر سکتے ہیں مگر میرے حوالے سے پوچھیں میں ایک فیمیل سے ایک میڈیشن بنواتا ہوں جو اپنی لئے بنواتا ہوں وہ فیمیل سے پہلے ان کے میں ہزیونٹ سے لیا کرتا تھا وہ دیٹس ہو گئی اب میں ان کے فیمیل سے لیتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ آم کھائیے گھٹلی نہ کنے الحمدللہ مہارا پرزرڑا رہا تین سال سے مجھ سامل کر رہا ہوں نہیں مجھے اس کا نام نہیں پتا مگر اس کا نام انہوں نے لے کر تھیری ون جی اس کے اندر کیلشیم بھی موجود ہے ویٹیمن ڈی تھیری بھی موجود ہے ویٹیمن اے بھی موجود ہے اور تھرڈ ون از اس بریٹ کے لیے بھی اس کے اندر مفید ساری چیزیں انکلوٹ کیا گیا سلام بہت شکریہ مطابق آپ پہ تینکی سمجھ کاراماد انفرمیشن آپ نے دیئے شلیز ازاکاللہ خیرہ